نمشکار دوستو کیسے ہیں آپ لوگ آپ کا پھر سے سواغت ہے ہماری ایک نئی ویڈیو میں دوستو آج ہم بات کریں گے کچھ میڈیسیس کے بارے میں ہم آج بتائیں گا آپ کو دوستو سر سے لے کر پیڑ تک کی ساری دوائیں اور کس کس بیماری میں کون سی دوائی کام کر دی ہے آج ہم آپ کو اس بارے بتائیں گے اگر آپ ریم پی ڈاکٹر ہیں یا پھر دوستو آپ میڈیکل پرسیشنل ہیں آپ میڈیکل فیڈ سے آتے ہیں یا پھر دوستو آپ فارماسیسٹ ہیں تو آپ کے لئے یہ ویڈیو ہے آپ شروع سے لے کر آن تک دیکھئے اور چینل پر پہلی بارہ آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو دوستو شروع کرتے ہیں دوستو ہم آپ کو بتائیں گے باری باری سے کون سی میڈیسی کس کام میں آتی ہے تو ہماری سب سے پہلی جو سمسیہ آتی ہے وہ آتی ہے سردرد آج کل جو سب سے آدھا پرشانی ہو رہی ہے پیشنس کو وہ سردرد کی ہو رہی ہے تو دوستو ایک نورمال سردرد ہوتا ہے اور ایک مائگرین کا سردرد ہوتا ہے دوستو اگر نورمال سردرد ہے کسی کے سرمے درد ہو گیا کسی وجہ سے کوئی ٹینشن ہے کچھ اس وجہ سے دوستو پیشنس کو دی جاتی ہے فلوکسن ٹیبلیٹ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فلوکسن ٹیبلیٹ ہوتی ہے یہ آریسٹو کمپوری دوارہ بنای جاتی ہے اس کے اندر آئے وہ پروفین اور پیرہ سردرمول ہوتا ہے تو یہ پیشنس کو پریسکرائب کی جاتی ہے جب اس کے سرمے درد ہوتا ہے ڈوکٹر اس کو سجش کرتا ہے اس کے اگر پیشنس کی عمر 18 سال سے اوپر ہے تو آئیے اس کی پوری گولی ہم پیشنس کو دے سکتے ہیں اور اس کی عمر 18 سال سے کم ہے 10-12 سال ہے تو اس کی ہارٹ ٹیبلیٹ ہم اس کو دے سکتے ہیں صوبہ شام جس سے سرکہ درد کم ہو جائے گا پھر دوستو دوسری سمسیہ آتی ہے مائی گرین دوستو مائی گرین بھی سرکہ درد ہوتا ہے یہ سرکہ درد ایسا ہوتا ہے کہ یہ آنکھ میں آنکہ آڑ جاتا ہے جو دو دو تین تین دن تک جو ہے پریشان کرتا ہے پیشنس کو مائی گرین کا سرکہ درد بہت ہی خطرناک درد ہوتا ہے اس میں پیشنس کے جو ہے ایک سائیڈ میں آنکھ کے نیچے درد آڑ جاتا ہے کبھی کبھی گیس کا درد بھی آڑ جاتا ہے جس کی وجہ سے اولٹی آنے لگتی ہیں تو دوستو اس سمسیہ میں جو ٹیبلٹ دی جاتی ہے وہ ٹیبلٹ دی جاتی ہے دوستو مائی گرین کے لیے ویسو گرین ٹیبلٹ جو کی کیڈیلا دوارا فرمسوٹیکل کمپونی دوارا بنای جاتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹیبلٹ جو ہے پیشنٹس کو دی جاتی ہے تو اس سے سرگا در رک جاتا ہے پھر دوستو نیکسٹ آتی ہے پرشانی آنکھوں کی سمسیہ کافی زیادہ پیشنٹس کو آنکھوں کی دکت رہ دیئے گاڑی بغیرہ پر چلتے ہیں یا پھر کہیں جاتے ہیں تو آنکھ تو آنکھ میں کچھ نہ کچھ گر جاتا ہے آنکھ لال ہو جاتی ہے آنکھ میں درد ہو تھا ہے ایلرڈی ہونے لگتی ہے آنکھ میں تو دوستو اس کے لیے جو دوائی ڈاکٹر دیتے ہیں آپ چلا سکتے ہیں وہ ہیں دوستو دیکسین ڈروپ دوستو یہ دیکسین آئی ڈروپ ہوتا ہے جو کی قریب پندرہ بیس روپے کے کی امار پیس کی ہوتی بہت ہی اچھا ہوتا ہے آنکھ کے لیے اور کان کے لیے بھی آنکھ میں لالپن ہے کافی آنکھ کے اندر لالپن ہو گیا ہے آنکھ کے اندر ایلرڈی ہو رہی تو یہ دیکسین کی دو دو گوندے ہم پیشنٹس کو دے سکتے ہیں صوبہ شام اس کے آنکھ میں ڈال سکتے ہیں اور اس کے ساتھ میں اگر سوجن بھی ہے آنکھ کے اوپر تو اس کے ساتھ ایک انٹی بارٹک چلا سکتے ہیں یہ جو ہے سپلوکس پانسو ایم جی دوستو اس کے اندر سپلوکسسین پانسو ایم جی ہوتا ہے تو اس کو بھی جو ہے پیشنٹس کو دیتے ہیں تو اس سے آنکھ کی پرشانی ختم ہو جاتی ہے پھر دوستو ہمارا نیکسٹ آتے ہیں زکام اور چھی کے آنا دوستو جب نزلہ ہو جاتا پیشنٹس کو اسٹم ویسی بھی تھن چل رہی تو بہت زیادہ چل رہا ہے تو جو ڈالکٹر اسٹم چلا رہے ہیں اور آپ بھی جو ہے اگر ڈالکٹر ہیں تو آپ چلا سکتے ہیں اس میں دوستو فیکسہ فینرڈین 120 اور 180 ایم جی میں آتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ رات میں ایک بار اگر پیشنٹ کو دی جاتی ہے تو جو ہے دوستو زکام چھی کو پر کافی زیادہ کنٹرول ہو جاتا ہے چھی کے رک جاتی ہیں اور اگر آپ کو یہ نہیں مل پاتی تو آپ جو ہے دوستو لیو سٹرزن ٹیبلٹ آتی ہے اس کو بھی رات میں ایک بار گرم پانی کے ساتھ دے سکتے ہیں اور دوستو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے چھی کے تو رک جاتی ہیں دوائی کھانے کے بعد لیکن زکام نہیں رک پاتا تو اس میں دوستو آپ جو ہے ایرومور کیپسول آتا ہے جو کہ الکیم دوارہ بنایا جاتا ہے آپ ایرومور کیپسول لے سکتے ہیں اس کو دوستو لینا کیا پروسس کیا ہے کہ آپ کو اس کو کٹنا ہے اور اس کا اندر ایک لک بیٹ ہوتا ہے اس کو آپ کو ایک گرم پانی کے اندر ڈالنے کے بعد اس سے بھاپ آپ کو لینی ہے جس سے دوستو آپ کا زکام بھی کم ہو جائے گا پھر دوستو اگلی سمسیے جو آتی ہے وہ آتی ہے اسٹم موہ اور موہ میں چھالے ہونا کافی لوگوں کے موہ آ جاتا ہے موہ میں چھالے رہتے ہیں وہ تالا گناہ گرم کچھ کھا لیتے ہیں اور موہ میں چھالے ہونے لگتے ہیں موہ آنے لگتا ہے تو دوستو پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ موہ کیوں ہوتا اگر دوستو ہمارے پیٹ کے اندر کوئی سمسیہ ہوتی ہے ہمارا ڈائجیسٹیف سسٹم ہم ٹھیک طریقے سے ورپ نہیں کر پاتا ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے پیٹ کے اندر کافی زیادہ آگ ہو جاتی ہے گرمی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے موہ کے اندر موہ آ جاتا ہے چھالے بن جاتے ہیں تو آپ دوستو اگر آپ کو یہ پرشانی ہے اور تو آئس میں جو دوستو دیے جاتا ہے وہ دیے جاتا ہے دوستو بیکاسول کیپسول اس میں بیکاسول ڈاکٹر جو ہے پرسکرائب کرتے ہیں بیکاسول کیپسول رات کو سونے سے پہلے اور اگر چھالے کے ساتھ ساتھ موہ بھی ہے تو موہ کے لئے دوستو ایک بورو جی گلیسرین نام کے ایک چھوٹے شیشی آتی ہے جو پندرہ بیس روپے کی ملتی ہے اس کو بھی دوستو لگایا جاتا ہے موہ کے زبان کے اندر روئی کے ساتھ روئی کے پھلچے کے ساتھ جو ہے زبان پر لگایا جاتا ہے جس سے جو موہ بھی ختم ہو جاتا ہے اور چھالے کے لئے بیکاسول کیپسول بھی کھایا جاتا ہے تو اس سے چھالے کی سمسیہ جو ہے دوستو کافی زیادہ کم ہو جاتی ہے پھر دوستو اگلا ہمارا جو پرشانی آتی ہے ریسیز آتی ہے وہ آتی ہے دوستو گلے میں درد آج کل جو ہے تھنڈا پانی لوگ پی لیتے ہیں یا کچھ چارٹ پکوڑے بغیرہ کھا لیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی گلے میں درد ہو جاتا ہے کبھی کبھی تھنڈ کی وجہ سے بھی ہونے لگتا ہے کبھی کبھی خود ہی ہونے لگتا ہے گلے میں درد تو اس کی سمسیہ جنہیں دوستو جو ڈاکٹر پرسکائب کرتے ہیں وہ کرتے ہیں فلوکسن ایمار ٹیبلٹ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نیلے کلر میں آتی ہے فلوکسن ایمار ٹیبلٹ اس کو صوبہ شام جو ہے پیشنٹس کو دیا جاتا ہے اگر اٹھارہ سال سے زیادہ ہے اس کی تو اس سے جو ہے گلے کا درد کافی کم ہو جاتا ہے اور ساتھ میں کینٹی بائٹک دی جاتی ہے جس میں دوستو سپلوکس دھائیسو ایمجی جس کا اندر سپلوکسن ہوتا ہے دھائیسو ایمجی اس کو بھی دیا جاتا ہے تو یہ دونوں کمبینیشن ملنے کے بعد جو ہے درد کو کافی زیادہ گلے کے درد کو روک دیتے ہیں تو اگر آپ کو گلے کی سمسیہ ہے تو آپ اپنے دوکٹر سے یہ میڈیسز لے سکتے ہیں پھر دوستو نیکسٹ آتا ہے سینے کا درد کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پیشنٹ سے کافی سینے میں درد ہونے لگتا اچانک سینے میں درد اوٹ جاتا ہے تو اس میں دوستو جو ٹیبلیٹ چلائی جاتی وہ چلائی جاتی ہے زیرو ڈول ایس پی دوستو زیرو ڈول ایس پی ٹیبلیٹ جو ہوتی ہے اس کے اندر ایسی گلو فینک ہوتا ہے اور پیرا سیٹا مول ہوتا ہے یہ اس کے اندر جو ہے دوستو پیرا سیٹا مول کا جو کام ہوتا ہے وہ بخار کا نہ ہوتا اور ایسی گلو فینک جو ہوتا ہے اس کے اندر ہنڈرٹ ایم جی وہ درد کو روک دیتا ہے تو اگر آپ کے سینے میں پرشان نہیں ہے تو آپ اپنے دوکٹر سے یہ میڈیسز لے سکتے ہیں اور اس کے ساتھ میں کبھی کبھی سینے میں درد کے ساتھ جلن بھی ہونے لگتی ہے تو اس کے میں جو ہے دوستو آپ پینٹا 40 ٹی بلٹ دے سکتے ہیں جس کے اندر پینٹا پیرا زول ہوتا 40 ایم جی میں اس کو بھی آپ جو ہے صبح شام اس میڈیسز کے ساتھ لے سکتے ہیں اپنے ڈاکٹر کی نگرانی میں تو اس سے آپ کے سینے کا درد کافی کم ہو جائے گا پیٹ درد دوستو یا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے دوستو کہ پتھری ہوتی ہے پیشنٹس کی گردے میں پتھے میں تو اس کی وجہ سے پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے تو اس سامسیہ میں دوستو جو ٹی بلٹ چلا ہی جاتی ہے ڈاکٹر پریسکرائب کرتے ہیں پیشنٹس کو وہ چلا دے ہیں دوستو سپرسپاس ٹی بلٹ دوستو یہ سپرسپاس ٹی بلٹ ہوتی ہے پیلے کلر کے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سپرسپاس ٹی بلٹ جو ہوتی اس کے اندر ڈوٹا بھی ڈکلو مائن ہوتا ہے تو یہ درد کو جو ہے درد کو کافی زیادہ روک دیتی ہے اور ساتھ میں دوستو اس کے ساتھ ہم جو ہے پیٹوپ ڈی ایسر ایک کیپسول بھی لے لیتے ہیں کبھی کبھی پیٹ کے درد کے ساتھ اولٹی اور گیز بھی بننے لگتی ہے تو اس کو بھی سبح شام دیا جاتا ہے پھر دوستو نیکسٹ سمسیہ آتی ہے اولٹی کبھی کبھی پیشنٹس کو کافی زیادہ اولٹیاں ہوتی ہے کبھی کبھی اتنا جی مجھلا آتا ہے پیشنٹس کا کہ وہ اولٹی کرنے لگتا ہے کبھی گیز بہت زیادہ بننے لگتی ہے تو اس سمسیہ دوستو جو میڈسین دی جاتی ہے ڈوکٹر پرسکائب کرتے ہیں وہ دیتے ہیں دوستو وومی کائنڈ ڈی دوستو وومی کائنڈ ڈی ڈی اس کا انجیکشن بھی آتا ہے تو اگر پیشنٹس کو کافی زیادہ اولٹیاں ہو رہی ہیں اولٹیاں نہیں رکھ پا رہی ہیں تو اس کنڈیشن میں دوستو وومی کائنڈ ڈی 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 جاتی ہے جو 4 ڈی میں آدھی مین کائنڈ دوارہ بڑھائی جاتی ہے یہ اولٹیاں کو رکھنے کے لئے کافی کارگر ٹی بلیٹ مانی جاتی ہے یا پھر دوستو کبھی کبھی پیشنٹس کہتا ہے کہ ہمیں ایسی ٹی بلیٹ دیجئے جو زمان جی پہ رکھنے کے بات جو گھل جاتی ہے تو اس کنڈیشن میں دوستو سٹیم ٹی مدی ٹی ٹی مدی ہوتی یہ بھی دوستو اولٹیوں کو روگنے کا کام کر سکتی ہے تو ان میں سے بھی آپ دونوں میں کوئی ایک ٹی پیشنٹس کو دے دیں گے تو اس کے پہ کافی زیادہ کنٹرول ہو جائے گا پھر دوستو سمسطیا جو ہرہی ہے بھونگ نہ نہ پیشنٹس کی عمر 18 سال سے اوپر ہے تو اس کو صبح شام ایک ایک ٹی دی جاتی ہے اور اگر 18 سال سے کم ہے تو اس کی بھونگ بھی پیشنٹس کو لگنے لگتی ہے اور کھانے کو دیکھ کر دل بھی بیچین ہوتا تو یہ ٹی بھی دوستو دے سکتے ہیں بھوگ نہ لگنے پر پھر دوستو پرشانی آتی ہے ڈائیریہ کی پرشانی دستو کی پرشانی آج کل لوگ اپنے کھان بان پر دھیان نہیں رکھتے تو کچھ ایسا تلہ کھا لیتے ہیں پھر آئی بغیرہ تو اس کی وجہ سے ان کو لوز موشن کی دکھت ہو جاتی یا میں آتی ہے انٹرا کونال تو یہ ٹیبلیٹ ہوتی ہے دوستو یہ بہت اچھی ٹیبلیٹ ہوتی ہے لیٹرین کو روکنے کے لئے لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ دوستو یہ بھی کام نہیں کر پاتی تو اس سے اوپر کی ٹیبلیٹ دی جاتی ہے دوستو نور فلوکس ڈیزیٹ جو سمسیہ کافی زیادہ دیکھی جا رہی زیادہ زیادہ ڈیزی والوں کو دیکھی جا رہی گھٹنوں میں درد رہتا ہے تو اس ٹیبلیٹ میں کام کرتی ہے نور بیان فلوکس درد کو بھی کم کرے گی اور نسوں کے دوران کے اندر خون کی کمی ہے تو خون کی کمی کو بھی پورا کرتی یا پھر دوستو اگر پیشنٹ ٹیبلیٹ کھانا نہیں چاہتا زیادہ ایج ہے تو ایک نیوروکائنٹ گولڈ نام کا سیچی ڈاتا ہے وہ بھی پلایا چاہتا ہے جس کی وجہ نس پٹھوں کا درد گھڑنوں کا درد کافی زیادہ کم ہو جاتا ہے تو دوستو یہ ساری بیماری اور ان کا علاج میں نے آپ کو بتا دیا ہے دوستو اگر آپ ایک ڈاکٹر ہیں ایک آر ایم پی ڈاکٹر ہیں گاؤں قصبے بغیرہ میں اپنی دکان چلاتے ہیں تو آپ یہ ساری میڈسین رکھ سکتے ہیں اور اگر آپ فارما سیشت ہیں تو کافی نولیجیبل ویڈیو رہی ہے اور اگر آپ عام آدمی ہیں تو آپ دوستو خود سے استعمال نہ کریں کوئی دوائی لینے سے پہلے آپ ڈاکٹر کی سلح ضرور لیں یہ دوستو ویڈیو جو بنائی ہے آپ لوگ کو میڈسین کی جانکاری دینے کے لیے بنائی گئی دوستو اگر آپ کو ہماری دیگری جانکاری اچھی لگی ہو تو ہماری گی لائک کریں شیئر کریں چینل پر پہلی بار آئے تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دوستو پھر ملتے ایک نئی ویڈیو ساتھ thank you for watching بگی بگی بگی